اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے کاشتکار بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں اہم یہ سبسیڈی ساتھین یوٹیوب چینل تو کاشتکار بھائیوں میں آپ کو بتانے والا ہوں سبسیڈی کے بارے میں اور آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور موسم کی حالات کے بارے میں صرف ایک میٹے کی خبر ہے باقی تمام سبسیڈی کی نیوز کے بارے میں اہم معلومات دینے والا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو پیارے کاشتکار بھائیوں آپ کو معلوم ہوگا کل بھی میں نے موسم کی بارے میں آپ کو معلومات اپلیٹ دی ہے کہ جنوبی پنجاب میں محکم موسمیات کے مطابق کچھ ازلام میں ہلکی ہلکی بارچ اور کچھ ازلام میں تیز بارچ اور تیر آندھی کے ساتھ توفان بھی آنے کا امکان ہے لہذا تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ نے گندم کو پانی نہیں لگایا ابھی تک تو آپ انتظار کر لیں اور انتظار کرنے کے بعد پھر آپ نے گندم کو پانی لگانا ہے تو دیکھ بالکر موسمی صورت ہے حال کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی گندم کو پانی لگانا ہے اور دوسری بات یہ ہے پیارے کاشتکار بھائیوں جن دوستوں نے مکہی کا چوپا لگا رہے ہیں یا کپاس کا چوپا لگا رہے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے آپ تقریبا ایسا سوچ لیں کہ موسمی حالات اپنے اضلاع کی چیک کر کے کہ چوبیس سالی گھنٹے کے درمیان اگر بارش کی امید نہیں ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اگر بارش آتی ہے تو پھر آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اگر چوبیس گھنٹے کے بعد آتی ہے تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پیارے کاشتکار بھائیوں آپ نے مکہی اور کپاس کے بارے میں دیکھ بھال کر آپ نے اس کی جرمنیشن کرنی ہے تو پیارے کاشتکار بھائیوں چلتے ہیں سبسلی کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کل رات کو ایک بہت ہی اہم خبر آئی ہے کہ ٹی وی پر خبر آئی تھی کہ کسانوں کو سبسلی کی رقم جو ہے اب انشاءاللہ ادا کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ میں سے کسی دوست نے یا کی بطن مجھے ابھی تک کنفارم نہیں ہوئی کہ کسی دوست نے رات کو خبر چلا دی ہے کہ سبسلی کی رقم جو ہے کسانوں کو ملنا شروع ہو گئی ہے تو پیارے کاشتکار بھائیوں کسی دوست نے رات کو خبر لگا دی ہے کہ گندم کی سبسلی کی رقم جو ہے وہ مل رہی ہے لیکن پیارے کاشتکار بھائیوں میں نے کافی جگہ سے معلومات کی ہے کہ ابھی تک ہمیں سبسلی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملی لیکن کپاس گندم مکئی اور اسی طرح جن دوستوں نے خاد کے کوپن لگائے ہوئے تھے سرج مکھی کے کوپن لگائے ہوئے تھے یا مونگی کے کوپن لگائے ہوئے تھے تو آپ جو ہے پیارے کاشتکار بھائیوں اور سبسلی کی رقم ملنے کی امید اس طرح کی ہے کہ گندم کی سبسلی کی رقم جو بھی مل سکتی ہے اور باقی سرج مکھی کی سبسلی کی رقم جو ہے تقریباً آٹھ ہزار پر سبسلی کی رقم کہہ رہے ہیں دے رہے ہیں تو آزی رقم جو ہے آپ ملے گی آزی رقم جو ہے وہ بعد میں ملے گی تو پیارے کاشتکار بھائیوں اس طرح کی سبسلی کی رقمیں جو ہوگی وہ آپ تک زمان کے تمام رقمیں پہنچنا شروع ہو جائیں گی کسی طرح کی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پیارے کاشتکار بھائیوں کافی دوست بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سبسلی کی رقم جو ہے وہ نہیں مل رہی اب انشاءاللہ آپ کو یکم سے پہلے پہلے یا یکم ایک دو تر ایک کو آپ کو سبسلی کی رقمیں کی باروں میں آپ تک انفارمیشن جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جائے گی تو پیارے کاشتکار بھائیوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنے اور انشاءاللہ سبسلی کی رقم جو ہوگی وہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے ہم تو آپ کو صرف انفارمیشن دیتے ہیں سبسلی کی رقم جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے انشاءاللہ آپ تک سبسلی کی رقم جو ہوگی وہ ضرور ملے گی ہمت آپ نے نہیں ہارنے اور انشاءاللہ آپ کام بھی ہوگا اور کسانوں کا بھی ہوگا حال جس طرح کسانوں کو مریم نواز صحابہ نے وزیر اللہ صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ کسانوں کا منڈٹ جو ہوگا وہ چوری نہیں ہوگا کسانوں کو سبسلی کی رقم جو ہوگی وہ ضرور ملے گی کسانوں کے حال پر رحم جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا کسانوں کو حاملے اوپر کرنا ہے اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا انسان انہوں نے نعرہ تو لگا دیا ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو پیارے کاشتگیر بھائیو آپ نے ہمت نہیں ہارنے انشاءاللہ سبسٹری کی رقم کی معلومات جو ہوگی وہ آتک پہنچتے رہے گی آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور ڈیلی والے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تک